نمبر اون کا ہے جناب تینکیو جنابے چیرمن صاحب نمبر اون کا ہے جی ایک پورے پاکستان کا ایشو ہے بلوچستان کے حوالے سے جو مائن اینڈ منرلز کارپوریشن پی ایم ڈی سی جنابے چیرمن پاکستان زراد کے حوالے سے اور زہری ملک اور زہریت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ مائنز ہنڈ منرلز جو ہے وہ بہت ہی سالانہ جو ٹیکسز ہے پاکستان کو تمام مائنز آنر دیتے ہیں لیکن آج کل جو پی ایم ڈی سی کا رویہ ہے مائنز آنرز کے ساتھ چیرمن صاحب جب سے یہ مائنز بلوچستان میں سٹارٹ ہوئے ہیں آج سے پچاس سال پہلے چالیس سال پہلے وہ علاقے تھے جہاں پہ کوئی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے پھارتے سارے قبائل لوگ تھے اور جس علاقے کے مائنز تھے اسی قبائل کو وہاں پہ ایڈجس کیا جاتا تھا اب یہ سلسلہ چلتا رہا لوگوں نے وہاں پہ کروڑوں روپے انویسٹ کی ہیں جنبے چیرمن ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ آج جو مائنز آنرز ہے ان کا بہت برا حال ہے جو کان کن ہے ان کا تو مجھ سے بھی برا حال ہے خاص کر گورنمنٹ کے حوالے سے کہ ڈیلی کا ایک دن کے بعد کا دو لاکھ ٹھن باہر سے کول منگواتے ہیں جب باہر کا کول آتا ہے تو یہاں کا جو انڈسٹی ہے کول کے حوالے سے مائنز کے حوالے سے اس کا پٹا بھیڑ گیا جو باہر کا کول آ رہا ہے سیم پرسنٹیج بلوچستان کا کاتی ایسی علاقے ہیں جو پرسنٹیج ایکول ہے اگر باہر کا کول بھی آ جائے یا لوکل کول ہو لیکن ہمارا جو لوکل کول ہے وہ بٹوں میں جاتا ہے اور جو باہر کا کول آ رہا ہے وہ تمام جتنی بھی بڑے انڈسٹیز ہیں وہاں جا رہے ہیں اس میں سپریم کورٹ کا بھی ایک آرڈر ہے جنابے چیرمن صاحب جو پی ایم ڈی سی نے پاؤ تلے روندہ اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر کو اس میں ٹوینٹی پرسنٹ کلیر لکھا ہے کہ وہ لوکل کول لیں گے باقی جو ہیں نہ وہ باہر سے ایمپورٹ کریں گے لیکن ایسا آج تک کچھ بھی نہیں ہوا جنابے چیرمن صاحب اب ایک اور جو مائنزونر کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جو لیبر کے ساتھ ہونے جا رہا ہے ہم وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں پچاس سال سے جو علاٹیز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے وہاں پہ انویسٹ کیا ہیں تین آزار خود سے کول نکال رہے ہیں آج ایک بورڈ بنا پی ایم ڈی سی کا جس میں میری بینے ہیں تین خواتینیں کے دو خواتین ہیں انہوں نے ایک نواریواج رکھ دیا ہے چالیس سال کے جو علاٹیز بیٹھے ہوئے ہیں جنابے چیرمن صاحب وہ جب بورڈ میں جاتے ہیں تو اس کو کینسل کر کے بورڈیز کسی اور کو دے دیا جاتا ہے تو جنابے چیرمن صاحب ہب اس سے جو تصادم ہوگا علاقوں میں یہ قبائلی علاقے ہیں یہ کھیورا کا بانچ نہیں ہے نمک والا یہ کول کا ہے لوگوں نے تیس تیس چالی چالیس کروڑ روپے اس میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں آپ کیسے یہ اٹھا کے کسی اور کو علاٹ کر کے دیتے ہیں جب وہاں پہ تصادم ہوگا تو پھر پی ایم ڈی سی کے شاید سمجھ میں آئے کہ ہم نے کیا کام کیا اب جب بورڈ بنایا گیا ہے جنابے چیرمن صاحب اب وہ ایسی کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے شارک کہا دیکھا ہے اس نے آرنائی کہا دیکھا ہے اس نے سورنج کہا دیکھا ہے اس نے چاگی کہا دیکھا ہے اس نے مچ کہا دیکھا ہے اس نے ڈگاری کہا دیکھا ہے جنابے چیرمن صاحب کہ جا کے ایک علم سے وہ ان کے چالیس سال کے علاٹمنٹ کینسل کروا دیتے ہیں جنابے چیرمن صاحب جو سراسر نائنصافی ہے اب ایک اور نائنصافی ہونے جا رہی ہے جنابے چیئرمن صاحب جو لیبر ہے اس کا ٹینڈرنگ ہوا ہے اب لیبر کا ٹینڈرنگ آج تک ہم نے سنا نہیں ہے کہ آپ لیبر کے ٹینڈرنگ کر کے ایک صوبے سے اس کو دوسرے صوبے بجوائے جائے سٹون ایج کے زمانے میں تو ہم سنتے تھے جنابے چیئرمن صاحب ایک ریاست دوسرے ریاست پہ جب حملہ کرتے تو وہاں پہ جتنے غلام آ جاتے تو آپ وہ غلام فروغ کر سکتے تھے دوسرے جو بھی خریدنا چاہتا تھا لیکن یہاں پہ آج ایک اسویس ادھی میں ٹینڈر ہو چکا ہے جو یہ سامنے پڑا ہوا ہے جنابے چیئرمن صاحب پی ایم ڈی سی کا اب ایک جو مائنز میں کام کرنے والا بندہ جس کی تنخواہ اٹھارہ ہزار روپے ہے اب وہ کمپنیاں تمام سبے سے باہر سبے میں ایک کمپنی بھی نہیں ہے دوسرے ساتھی بھی ہیں اٹھارہ ہزار کے لئے جنابے چیئرمن صاحب وہ بنجاب میں یا سندھ میں یا کسی اور علاقے میں اٹھارہ ہزار کے لئے کیسے کام کریں گے جنابے چیئرمن صاحب آپ کے توسط سے اس فورم کے توسط صاحب ہم سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جو انہوں نے یہ ٹینڈر کیا ہوا ہے جو آج بندوں کا انسانوں کا ٹینڈر سامنے آیا ہوا ہے جنابے چیئرمن صاحب اس کو روکا جائے جنابے چیئرمن صاحب اس کو روکا جائے جنابے چیئرمن صاحب جو بورڈ بنایا گیا ہے جو ایسی کے آفیس میں بیٹھ کے جن کو کچھ میں پتہ نہیں ہے وہ جا کے کلم سے کینسل کر دیتے ہیں جنابے چیئرمن صاحب آپ اپنے ایک رولنگ دے یا اس کو کمیٹی میں بجوائے میٹر ریفرٹ ٹو کمیٹی میں رولنگ آئے سکتے ہیں سیرکر